اسلام علیکم امید یا سب دوست بھائی خرید سے ہوں گے دوستو میں ہوں سوہل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوہل سنائے پر یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے اس چینل پر یا تو ہنٹنگ کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ایرگن کے مطلقہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ویپنز کے مطلقہ بھی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیلف ڈیفنٹ کے مطلقہ اور آج ہم نے دو ویپنز لیے ہیں جو بہت ہی مشہور اور قدیم زمانے سے یہ استعمال ہوتے آ رہے ہیں آج انشاءاللہ میں آپ کو اس کے مطلقہ پوری جانکاری دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قانونی طور پر رکھنا جرم ہے یا قانونی طور پر آپ اسے رکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ کس حد تک یہ قانونی طور پر آپ اسے لیگل طور پر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو دوستو وہ دو چیزیں ہیں ایک ہے نائف اور دوسرا ہے کلپ تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چاکو کی کہ اگر آپ سیلف ڈیفنٹ کے لیے اپنے پاس چاکو رکھتے ہیں تو اس کے لیے قانونی کیا پراسس ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس ایک چاکو ہے آپ نے اپنے سیلف ڈیفنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے شکار وغیرہ کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ قانونی طور پر رکھنا جائز ہے مگر دوستو اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ جو آپ کے پاس چاکو ہے اس کا سائز کتنا ہے اور یہ جس کا جو شیپ ہے اس کا جو ڈیزائن ہے یہ کیسا ہے تو ایک خاص ڈیزائن ہوتا ہے جو قانونی طور پر رکھنا جرم ہے اس کے علاوہ ایک لمبائی جو ہوتی ہے جو بلیڈ ہوتا ہے کہ کٹنے والا اس کی بھی لمبائی کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر اس لیمٹ سے زیادہ ہو تو وہ رکھنا جرم ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم کلپ کی بھی بات کریں گے کلپ دوستو جو کو سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور مختلف علاوہ میں اس کے مختلف نام ہیں کچھ لوگ اسے کلپ کہتے ہیں کچھ لوگ اسے مکہ بھی کہتے ہیں اور پنچ بھی کہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی کہ میں کس پروڈکٹ کی بات کر رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چاکو کی کہ چاکو کانونی طور پر رکھنا اس طرح سے لیگل ہے دوستو سب سے پہلے جو آپ اپنے پاس چاکو رکھ سکتے ہیں اگر آپ جیب میں چاکو رکھ کر بازار میں ہیں یا کہیں گھوم رہے ہیں تو آپ کے جیب سے پکڑا جائے تو آپ پر کوئی جرم فائد نہ کیا جائے دوستو اس چاکو کا جو سائز وہ دوستو سائز کا جو بلیڈ ہوتا ہے چاکو کا جو کٹنے والا بلیڈ ہوتا ہے یہ چار انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر جو آپ کے پاس چاکو ہے اس کا جو سائز ہے تو وہ چار انچ تک ہے اس کا سائز چار انچ سے زیادہ نہیں ہے تو وہ لیگل چاکو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں دوسرا چیز ہوتی ہے دوستو اس کی شیب کی جس طرح کے شیب ہوتی ہے ہر چاکو کی مختلف قسم کی شیب ہوتی ہے وہ چاکو جس کے اوپر ٹوٹھ بنے ہوتے ہیں جو اوپر ایسے کنارے آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین پر یہ جو ٹوٹھ ہوتے ہیں تو یہ چاکو بھی رکھنا قانونی جرم ہے یہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا اس کا سائز میٹر نہیں کرتا ہے یہ جس سائز میں بھی ہو یہ چاکو رکھنا قانونی طور پر جرم ہے اگر سمپل چاکو ہے ساف چاکو ہے جس کے اوپر ٹوٹھ نہیں بنے ہوئے ہیں تو یہ چاکو چار انچ سے کم ہے تو یہ قانونی طور پر اب اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلپ کی پنچ کی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ کانونی طور پر اس کو رکھنا جرم ہے یا لیگل ہے تو اس کا آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو اس کا معصر رکھنے کی بات کرتے ہیں اگر آپ اسے اپنے سلف ڈیفنس کے لیے رکھتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں یہ عام طور پر بھکتا ہے یہ آپ کسی بھی شاپ پر چلے جائیں تو جہاں پر اسلاف وغیرہ ایرگنز وغیرہ ملتی ہیں یا سلف ڈیفنس کے مطلقہ چیزیں ملتی ہیں یا ہونٹینز کے مطلقہ چیزیں ملتی ہیں تو وہاں سے آپ کو وہ بہ آسانی یہ مل جائے گا تو اس کو اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں یہ کانونی طور پر رکھنا لیگل ہے مگر اگر آپ اس کا میس یوز کرتے ہیں اگر آپ ویسے لڑکوں کے ساتھ پنگے بازیاں کرتے ہیں آپ ہر کسی کو مارتے ہیں یا ویسے آپ چھوٹی موٹی باتوں پر جگڑا کر دیتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ یہ کسی کو مار دیتے ہیں تو یہ آپ پر کانونی جھرم ہے یہ مارنا اس طرح سے اگر آپ بیسے اگر آپ کے پاس ایک سادہ کیل ہے پینسل ہے تو اگر بلا وجہ آپ کسی کو پینسل بھی مار دیتے ہیں تو جو عام لڑائی جگڑے ہوتے ہیں جو آج کل کے لڑکے وغیرہ کرتے ہیں تو اگر ایسا آپ جگڑا کرتے ہیں تو آپ کسی کو پینسل بھی یا کیل بھی مار دیتے ہیں تو یہ بھی کونونی طور پر جرم ہے اگر بات کی جائے سلف ڈیفنس کے مطلقہ اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی چور وغیر آپ پر اٹیک کر دیتا ہے کہیں ڈاکو آپ پر اٹیک کر دیتے ہیں بدماش اٹیک کر دیتے ہیں یا جہاں آپ پر تین چار آدمی بلا وجہ اٹیک کر دیتے ہیں تو اگر آپ وہاں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس پر آپ کے لیے کونونی کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ ان کے موں میں مار دیتے ہیں سر پر مار دیتے ہیں زخمی بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ پر کوئی ایکس نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے اس کو اپنے پاس جیب میں رکھنے کی تو آپ اس کو جیب میں رکھ سکتے ہیں یہ کوننی طور پر لیگل ہے ان لیگل نہیں ہے بگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ویپن لے کر لے جانا آلاو نہیں ہوتا ہے جیسے بینک ہو گیا پولیس ٹیشن ہو گیا یا اس طرح کا جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں تو زیادہ تار وہاں آپ جب گیڑ پر جائیں گے تو دیکھیں گے گیڑ پر ایک نوٹسکیشن بھی لگا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ویپن آلاو نہیں ہے آپ ہتھیار اندر لے کر نہیں آ سکتے تو اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو گیڑ پر ہوتا ہے جو سکیورٹی گارڈ ہوتا ہے آپ کے پاس اگر کوئی ویپن ہے پسٹل ہے چاکو ہے یا پنچ ہے جو بھی ہے تو آپ اس کو نکال کر دے دیں آپ اندر چلے دیں آپ کا جو کام ہے وہ آپ کام کر کے واپس آئیں تو آپ اپنا جو ویپن کا اس سے لے سکتے ہیں تو دوستو ویپن کوئی بھی ہو کونوں نے لے اسے اس کی بہت ساری پیچیدیاں ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ چاکو یا پنچ اگر آپ نے جیب میں لے کر ہمیشہ گھومتے رہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ کی دشمنداری ہے گلی کے لفنگے وغیرہ آپ کو تنگ کرتے ہیں یا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ایک تو ہوتے ہیں بدماش ایک ہوتے ہیں لفنگے ان کے لئے اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ یہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں یا آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ سیلف ڈیفنس کے لئے اسے استعمال کر سکتے ہیں مگر آپ کسی بھی ویپن کا میس یوز اگر کریں گے تو آپ پر کونوں نہیں وہ افعیار ہوگی پھر تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ